شہر لاہور کے پہلے ڈیم کا منصوبہ ڈیم کی موڈل سٹیڈی تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور عدالتی حکمات پر بنائی جانے والی کمیٹی کا دوسرا اجلاس پندرہ اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین اللہ عبدین سے زین بتائے گا نیلم بخاری یہ جسٹس علی اکپرکریسی جو کہ ہائی کورٹ کے محسوس جاتے ہیں ان کی ہدایت پر شہر لاہور میں پہلا ڈیم بنانے کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اسی زمن میں جو اس ڈیم کی موڈل سٹیڈی ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے جو پہت آلتی ہے کمیٹی بنائی کی ہے اس کا دوسرا اجلاس بھی پندرہ اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے یہ اجلاس ایڈیگیشن ریسرچ انسٹیٹیوڈ نندیپور میں بلایا گیا ہے جبکہ جو ابھی تک موڈل سٹیڈی مکمل کی گئی ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو ڈیم ہے وہ رابی کے مقام پر جس جگہ پر پنایا جائے گا اس مقام کا تعین بھی کر لیا گیا ہے یہ رابی کے مقام پر رابی کا جو ریلوے پول ہے اسے دو کلومیٹر دور پنایا جائے گا جبکہ اس ڈیم کے بننے کے بعد جو لاہور کے پاسی ہیں اس کو اس ڈیم سے ساپ پانی کی فرامی بھی مجثر آئے گی جبکہ زیر زمین جو پانی کی کم ہوتی ہوئی سطح ہے ریفیل کرنے کے لیے یہ ڈیم بھی مددگار ثابت ہوگا اس کے علاوہ شہریوں کو اس جو مصنوعی یہ لیک بنائی جا رہی ہے اس سے تفریح بھی محصر آئے گی جبکہ درائے راوی کے اطراف میں ٹیورز فرنٹ ڈیولمنٹ کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری سے بھی اس منصوبے میں رابطہ کیا جائے گا ڈیم بننے سے واسہ کے ٹیورز پر بھی جو گوچ ہے وہ کم آئے گا جبکہ اس ڈیم کے ذریعے پانچ سو کیوسک جو پانی ہے وہ سپل روی کا ٹینڈر جاری کرنے کے بعد دو سال کا عرصہ لگے گا اس ٹیم کو مکمل کرنے کے لیے تاہم ال ڈی اے واسہ اور میک میں ایڈکیشن بہت شکریہ آپ کا عزان اللہ بیدین